دل سے پاکستان کے آج کے اس اپسوڈ میں ہم نے آپ کو سیر کروانی ہے کبھی سندھ کی کبھی خیبر پختونخواہ کی کبھی پنجاب کی اور کچھ بات ہوگی پیارے پیارے دل سے دل سے پاکستانیوں کی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم جب بھی پاکستان کی اور پاکستان کی ترقی کی بات کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آرے بھئی یہاں تو بس یہ بھی خراب وہ بھی خراب یہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا لیکن اگر ڈھونڈا جائے تو ہمارے اس پیارے دیس پاکستان میں چھوٹی سے دنیا میں بڑا سا کام کرنے والے بہت سے لوگ ملتے ہیں اب جناب ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کہانی کچھ ایسے دل سے پاکستانیوں کی جنہوں نے مل کر یہ بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ بھئی ہم اپنی سی ایک کوشش کیا کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں آنے والی نسلوں کو ہم ایک بہتر پاکستان دے کے جائیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کچھ تعلیم کے شعبے میں کرنا ہے اور اردگر جب نظر ڈالی ان کو اتنے وہ بچے نظر آئے جو کہ سٹریٹ چلورن ہیں جو کہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں جن کے پاس خواہش تو ہے لیکن ریسورسز نہیں ہیں ایسے ہی بچوں کے لئے ان دل سے پاکستانیوں نے ایک چھوٹی سی ایفٹ کی اور ہماری ٹیم پہنچی ان تک پوری پاکستان میں بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ جناب وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ایک چوٹا سا سکول کھولے کسی کو ایڈوکیٹ کروائے لیکن وہ نہیں کر پا رہے ہوتے یا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا یا کوئی ان کو شعور نہیں یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کو رکھواتی کی نہ کریں شہید حارون ایکیڈمی کے نام سے ایک چیریٹی سکول کھولا ہے جس میں سٹریٹ چلڈرن کو وہ آکے اور سڑکوں سے اٹھاکی در لے آتے ہیں اور اس کو زندگی کے بارے میں اس کو اخلاقیات کے بارے میں بہت کچھ سکاتے ہیں شروع میں ہمارے فورٹی سیکس بچے تھے اب تقریباً ماشاءاللہ پچ پن بچے ہیں ہمارے تین کلاس ہیں فیلحال کیونکہ ابتدا میں ہم پلے گروپ سے لیے اور ابھی تک فرس گرڈ تک لے لیے چھوٹی چھوٹی بچے ہیں تو یہ لوگ جس طریقے سے سیکھتے ہیں جس طریقے سے آپس میں یہ لوگ مطلب وہ کرتے ہیں تو ہم لوگ جب ان والب ہو جاتے ہیں تو بچے کے ہاتھ پکڑ کے مثلا لکھتے ہیں پزلز وغیرہ تو ان کو سمجھاتے ہیں فلیش کارز ہوتے ہیں تو انسان وقت اب خوش ہو جاتے ہیں کہ بچہ آگے بڑھے گا شروع میں آیا تو میں ان بچوں سے پوچھا کہ کل رات آپ نے کھانے کھایا اگر مقصد دوں کہ نہیں تو ایسے گئے تو میں نے کہا کہ آپ بالکل صحیح طریقے سے بات کرنا تو وہ میں نے باقادر ٹیچر پر پریشر ڈالے کہ اگر یہ بچے ایسے کھڑیں تو انس کو منع کرنے اس کے عداب سکھائیں ویژن ہمارا سکول کا یہ ہے کہ یہ بچے اس لیول پر آ جائیں آپ کسی بھی ڈیویلٹ ملک میں جائیں کہ پانچ سال بعد ہم ان بچوں کے ساتھ ہم ان کو کمپیر کر سکتے ہیں ہماری تو یہی کوشش ہے جب تک کہ سکول میں ہے یہ لوگ کچھ نہ کچھ یا ٹیچر یا ڈاکٹر یا لوئر بس بڑاکھوڑا ہمارے دلتا ٹوڑی دی آگے سرم مانگا ملاوی گو منتا کپڑیم راکیو منتا خوراک شیزونم راکیو اولو بیم کھو بعض اوقات یہ دیسلیکسی کھوتے ہیں بعض اوقات یہ یہاں پر جب آجاتے تو یہ نروس ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو ان میں جو ابل چیز ہیں ان کی جو اپنی خوبیاں اس کو باہر لیاتے ہیں ٹوڑنٹس ہمارے جوان ہمارے بچے اگر ایجوکیٹ ہوں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھیں گے زنگی کے بارے میں اور کبھی غربت اس بھی نہیں آئی ہمارے مین گول جو ہے نا کہ ان بچوں کو اس لیول پر لیا جائے کہ یہ ورلڈ کلاس سیٹیزن بن جائے کہ یہ پاکستان کا نام اوپر لیا جائے یو شاید بکل سلیب نوخا شاید ساتھیو دل سے پاکستان کے سفر میں پہلے اپیسوڈ سے ہم نے شہر کراچی سے اپنا آغاز کیا اور سندھ کیا آپ کو سیر کرائی اس کے بعد ہم پہنچے گلگت پلتستان پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا پنجاب لیکن بنوچستان کی طرف اب ہم نے جانا ہے اور اگلے اپیسوڈ میں آپ کو پاکستان کے جیوگرافیائی اعتبار سے سب سے بڑے صوبے بنوچستان کی سیر کروانی ہے ہم ہوں گے آپ ہوں گے اور ہوگا دل سے پاکستان موسیقی 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 موسیقی